فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائیں گے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے وَعَذَّرُوهُ اور ان کی عزت کریں گے ہر شخص دوسرے کو ٹریٹ کرتا ہے ایک آرڈن ٹو وَتْ ہی ٹنکس آباؤٹ ہیم بیٹا باپ جب بیٹا باپ کو باپ سمجھتا ہے تو اس کی عزت کرتا ہے ماں کو ماں سمجھتا تو اس کی عزت کرتا ہے بڑے بھائی کو بڑا بھائی سمجھتا تو اس کی عزت کرتا ہے تو ہر وہ شخص کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے گا لازمان آپ کی عزت کرے گا کبھی اپنے جیسا نہیں سمجھے گا یعنی ایک ہے اپنے جیسا سمجھنا ہی ساتبار سے کہ میں بھی انسان وہ بھی انسان جیسے باپ بھی انسان بیٹا بھی انسان ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے یہ بات بڑی اہم ہے میں بہت زور دیتا ہوں اس بات پر کہ خامخش سو کنفیوز کر دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایک اینگل سے وہ مثلکم ہیں مثلنا ہیں انسانوں جیسے ہیں انسان ہیں جیسے باپ بھی انسان بیٹا بھی انسان لیکن سٹیٹس کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں ہیں باپ باپ ہے بیٹا بیٹا ہے and the son has to respect his father تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ انسان ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں he has a unique office unique position ہے انجھے سب کوئی نہیں ہے اس اعتبار سے لہذا ہوا کرے انسان لیکن جب رسول مان لیا تو ان کا status بہت انچا ہو گیا بہت انچا ہو گیا اسی کی روشنی میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آپ کا احترام وہ ایمان کا لازمی تقاضہ ہے لہذا جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کوئی نہ زیبہ کلمہ استعمال کرتا ہے نہ ان کے لئے کوئی بے عدبی کا کلمہ اپنے زبان پر لاتا ہے نہ بے عدبی کا کوئی جسچر جہاں وہ استعمال کرتا ہے اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاکہ بنائے لہذا یہ چیز جائے بڑی واضح ہونی چاہیے ہم مسلمانوں پر واضح ہونی چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسان نہ سمجھیں اللہ کا رسول سمجھیں اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو اور مسلمانوں کے مخالفین کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمان اس کو اپنے ایمان کا تقاضی سمجھتا ہے اور وہ اس کے لئے لڑے گا بھی اور انشاءاللہ مرے گا بھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہید آپ کا مزاک اور آپ کے خاکے بنانے کو کبھی پسند نہیں